گوڈ مارننگ اسٹوڈینٹس میں کملے شرما اور انگلیس ٹیچر اسٹوڈینٹس آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے پلیمنگو کا چپٹر تھارڈ جس کا نام دیا ہوا ہے ڈیپ وارٹر یعنی کی گیرہ پانی اسٹوڈینٹس یہ ایک انسیڈنٹ ہے پانی میں ڈوبنے کی تو اوثر اس انسیڈنٹ کو یہاں اپنے لیسن کے مادیم سے نریٹ کر رہا ہے کیسے کیا ہوا آئیے سے ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں آباؤٹ دا آوثر آوثر کے بارے میں ویلیم ڈگلاز ویلیم ڈگلاز یوکی اس کا آوثر ہے لیکک ہے ایٹین نائنٹی ایٹ ٹو نائنٹین ایٹی اس کا جیونکال ہے ووز بون ان مین میننے سوٹا یعنی کی میننے سوٹا کے مین میں اس کا جان ہوا ایٹین کی پرکشہ پاس کرنے کے بعد یعنی استاناتک پرکشہ پاس کرنے کے بعد مینے بچلرز آرز انگلیس اور اکرنامکس یعنی کی انگلیس اور اکرنامکس میں اس سناتک کی پرکشہ پاس کرنے کے بعد ہی اسپینڈ ٹو یارز اس نے دو سال ویتید کی ٹیچنگ ہائی اسکول ان یکیمہ یکیمہ کے ہائی اسکول میں ٹیچنگ یعنی ادھیپن کا کاری کرتے ہوئے اس نے دو سال ویتید کر دئی اب ایور ہانا کیا نہیں لیکن ہی کوٹ ٹائیڈ آب دیس اس سے وہ تھک گیا اوب گیا اور نشہ کیا تو پرشو ایلیگل کریئر یعنی قانون کے چھتر میں اپنے جیونی شروع کرنے کا اس نے نشہ کیا ہی میٹ اس کی ملاقات ہوئی کسے فرینکلنگ ڈی روجویٹ ایڈ ییل ییل نام اکستان پر جگہ پر اس کی ملاقات فرینکلنگ ڈی روجویٹ سے ہوئی اور ایک شلاکار بن گیا اور فرینڈ اور مطر ان کا تو دا پریزیڈنٹ اور اس راشپتی کا اس کون سا راشپتی فرینکلن ڈی روجویٹ اور فرینکلن ڈی روجویٹ کا وہ شلاکار اور مطر بن گیا ڈگلس وز ایلیڈنگ ایڈوکیٹ ڈگلس ایک اگڑنی ادھوکتہ تھا ملوکیل تھا اف انڈیویزیال رائٹس یعنی ویکتیگت ادھکاروں کا تو کہنے کا ملکہ ڈگلس ویکتیگت ادھکاروں کا ایک اگڑنی ایڈوکیٹ تھا ہی ریٹائیڈ ہی ریٹائیڈ اس میں سروادی کے لمبی سیوہ کارے کے روپ میں چھتی سال تک سیوہ کرنے کے بعد انیس سو پچھوٹر میں انیس سو پچھوٹر میں وی ریٹائیڈ ہیے انیس سیوہ نبارت ہیے فولوینگ ایک سارپٹ اور نم لکھت ان کا یہ لیک یہ پار گدھیان اس ٹیکن لیا گیا ہے پروم اف مین اینڈ ماؤنٹنز بائی ویلیم او ڈگلس تو نم لکھت گدھیان ویلیم او ڈگلس کے دوارہ لکھا گیا او مین اینڈ ماؤنٹنز لیا گیا ہے کس پرکار ایک چھوٹے بچے کے روپ میں ویلیم ڈگلس نیرلی ڈراؤنڈ ان اے سویمنگ پول ایک تیرنے کے ترانتال میں ویلیم ڈگلس بتاتے ہیں کہ بچے کے روپ میں ایک چھوٹے بالک کے روپ میں کس پرکار سے وہ ڈوب کر مرتے مرتے بچے وہ اس لیسن سے پڑھنے پر پتا چلتا ہے ان دیس ایسے اس نیوند میں وہ باتشت کرتا ہے جل کے پرتی اپنے بھے کو لے کر جل کے پرتی اپنے بھے کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کے بات بھے کے بارے میں اور اس کے بعد how he finally overcome it اور انتتہ ہے وہ اس پر کس پرکار سے بجے پایا اس کے بارے میں بات تو نوٹیش دھیان دیجئے گا جب دھیان دے how the autobiographical part and کس پرکار یہ جیونی کا بھاگ of the selection and اس انس میں لیا گیا یہ جیونی کا بھاگ is used and پریوک کیا گیا ہے to support his discussion of fear and بھے کے چرچہ کے بارے میں سہیتہ کے لئے and support کے روپ میں یہ جیونی کا یہ بھاگ کس پرکار سے پریوک ملیا گیا ہے اس پہ آپ جلا دھیان دے آئیے شروعات کرتے ہیں lesson کی it happened اور ویلیم ڈگلس بتاتے ہیں it happened when اور یہ گٹنا تب گٹھی جب ایسا تب ہوا جب جب میں یہ کوئی دس یا گیارہ ورس کا تھا i had decided میں نے نشی کیا ہوا تھا یعنی نشی کر چکا تھا to learn سیکھنے کا نشی کر لیا تھا there was a pool at the ymca in یکیمہ تو یکیمہ میں ymca میں ایک ترانتال تھا that offered exactly the opportunity جو ایسا کرنے کا ایک اوشر پردان کرتا تھا ملعب ایسا میں وہاں جا کر سکتا تھا ملعب تیرنا سیکھ سکتا تھا یکیمہ ریور یعنی یکیمہ جو ندی ہے was dangerous یعنی dangerous تھی جو خیم بری تھی مدر continually یعنی مال لگاتار یعنی بار بار continually بار بار warned against it یعنی اس کے خلاف بار بار چیتاؤنی دیا کرتی تھی چیتاؤنی دیتی رہتی تھی چیتاتی رہتی تھی جو and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river اور اس ندی میں پرتک ڈوبنی کی گھٹنا کو جو ویورن تھا اسے میرے دماغ میں ترو تاجہ بنائے رکھتی تھی تاکہ میں ایسی گھٹنا کا سکار نہ ہو جاؤ لیکن the YMCA pull was سیب لیکن YMCA کا جو ماملے میں شرخ شد تھا it was only two or three feet deep یہ 2 یا 3 feet گیرہ تھا at the shallow end and uthlay chhor کی اور uthlay chhor کی طرح پہ جہاں کم گیرہ پانی تھا اس کے لئے کہہ رہا ہے uthla chhor kinarah to uthlay kinarah کی اور 2 یا 3 feet گیرہ لیکن یہ دوسری طرف 9 feet گیرہ تھا the drop drop کا ملہ بون سے نہیں یا ڈھلان سے ہے اور اس کا جو ڈھلان تھا وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا تھا ملہ پہلے کم گیرہ اور پھر آگے چلنے پر جیاد گیرہ i got a pair of water wings میں جیل پنک لیے اور پھر پر چلا گیا i headed to walk اور چلنے کو لے کر مجھے نفرت ہوتی تھی مجھے 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 یعنی ننگا ہو کر اور اپنے ٹانگوں یعنی دبلی پتلے ٹانگوں کو دکھاتے ہوئے اس میں چلنے سے مجھے نفرت تھی مرم مجھے اچھا نہیں لگتا تھا بٹ لیکن I substituted لیکن میں نے کم کیا اس پر نینترن کیا اس پر my pride میرے ابھیمان پر اور اس پرکار کا جو میرا ابھیمان تھا کہ مجھے سرم آتی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا نفرت ہوتی ہے اس پر میں نے نینترن کیا اپنے ابھیمان پر اور یہ کر گیا ملک میں ننگ ہو کر طالب طالب میں یعنی طالب میں چلا گیا کس کے لئے تیڑنے کے لئے from the beginning یعنی شروع سے ہاں ویور حالانکہ یدبی شروع سے ہی حالانکہ شروع سے ہی I had an avarsan مجھے ایک نفرت تھی through the water پانی کو لے کر یدبی پانی کو لے کر مجھے شروع سے ہی نفرت تھی when I was in it جب بھی میں اس کے اندر ہوا کرتا تھا اب ایسا کیوں تو اس کے لئے آگے لکھا ہے اس نے کہ this started when اور یہ بات یہ گھٹنا کرام یا ایسا تب شروع ہوا جب I was three or four years old جب میں تین یا چار سال کا تھا when my father took me to the beach in California اور میرے پتا جی مجھے کیلیفورنیا کے شمدری کنارے پر لے گئے he and I stood together in the south وہیں اور میرے پتا جی اور میں شمدری جھاگ میں ایک ساتھ کھڑے تھے I hung on to him اور میں انہیں کس کر پکڑا ہوا تھا yet پھر بھی the waves knocked me down لیکن پھر بھی لہروں نے مجھے نیچے گرا دیا knocked me down اور مجھے نیچے گرا دیا and swept over me اور میرے اوپر سے بہ گئی اور میں پانی کے نیچے دب گیا تو I was worried in water اور میں پانی میں ڈھوپ گیا یعنی بہانی میرے اوپر سے بھی گیا لہروں کے روپ میں اور میں پانی میں نیچے ڈھوپ گیا my breath was gone میرے ساس رک گئی یعنی میرے ساس رک گئی I was frightened میرے ڈر گیا تھا father loved پتا جی ہنسنے لگ گئی but there was terror in my heart لیکن میرے مان میں میرے ردے میں ڈر تھا کس بات کو لے کر is the overpowering force of the waves overpowering force of the waves یعنی لہروں کی وکٹ یعنی لہروں کی اتیدک طاقت کو لے کر یعنی طاقت کے پرتی میرے مان میں ڈر تھا بھی تھا my introduction میرا پرثم پریچے to the YMCA swimming pool YMCA swimming pool کو لے کر میرا جو پرثم پریچے ہیں revived پرنج جوید کر دیتا ہے کس بات کو unpleasant memories میری بری اسمرتیوں کو یاد دلا دیتا ہے پرنج جاگرد کر دیتا ہے اور میری بچکانے جو بھے ہیں اسے جاگرد کر دیتا ہے اسے کر دیتا ہے but in a little while لیکن تھوڑی دیر میں but دیر میں اپنے نئے جل پنکھوں کے ساتھ میں تین لگا watching the other boys دوسرے بچوں کو دیکھتے ہوئے and trying to learn اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے by اپن دی انہیں نکل کرتے ہوئے بلو انہیں نکل کر کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے دوسرے بچوں کو دیکھ کر میں اپنے نئے جل پنکھوں کے ساتھ تیرنے لگا I did this two or three times ایسا میں دو یا تین بار کیا on different days الالک دنوں میں and was just beginning to feel at each اور مجھے اچھا لگنہ ہی لگا تھا in the water پانی میں اور پانی میں رہنا مجھے اچھا لگ نہیں لگا تھا کہ when کہ تبھی the misadventure happened اور تبھی یہ درگھٹنا گھٹ گئی تبھی یہ درگھٹنا گھٹ گئی I went to the pool میں تالا پہ گیا میں تران تال پہ گیا I went to the pool میں تران تال پہ گیا when no one else جب اور کوئی was there when no one else was there جب کوئی دوسرا وقتی وہاں نہیں تھا the پھلیش وز قوائیت وہ اسطان بلکل سانت تھا the پھلیش وز قوائیت وز اسطان بلکل سانت تھا کوئی آواز نہیں تھی the water was still اور جل بھی کیا تھا بلکل سانت تھا اسطر تھا and the ٹائل لگاوا جو بوٹم جو تل ہے اس کا پہندہ ہے was as white اتنا ہی سفید and clean یعنی ساپ تھا as a bath tap جیسے کی اسنان کرنے کا جو tap ہوتا ہے اس tap کتر ہے اس کا پہندہ کس کا پل کا وہ ویسے ہی سفید اور ساپ ستر تھا i was timid about going in alone i was timid مجھے ڈر تھا about going in alone اکیلا بھی اس لئے i sits on the side of the pool اور میں پل کے ایک کنارے پر میں بیٹ گیا to wait for others دوسروں کا انتظار کرنے کے لئے جب کوئی اور وقت آئیں گے تو میں تیرنا شکھنا شروع کروں گا i had not been there long وہ بیٹھے وی مجھے زیادہ سمیں نہیں ہوا تھا کی وین تب ہی ان کی ایک بیگ بروشر ایک بڑا سا پہلوان جیسا دکھنے والا ایک لڑکا سمبوت 18 years old سمبوت 18 ورس کا ہوگا لگ بگ 18 ورس کا ایک پہلوان جیسا دکھنے والا ایک لڑکا وہاں آیا he had thick hair اور اس کے سگھن سگھن تھے اور وہ ایک خوبصورت سارک نمونہ تھا خوبصورت سارک بناوٹ کا ایک نمونہ تھا اس کو دیکھ کر اچھا لگتا تھا ویڈ لیکس جس کی ٹانگ ویڈ آرم جس کے باہر جس دکھائی دیتی تھی اس کی ٹانگ پر اس کے آرم پر ہاتھ پاؤں پر ابری ہی مشل سے مان سپیش دکھائی دیتی تھی اور اس نے چلا کر کہا کیا چلا کر کہا ہائی آرے اس کے نہیں دبلے پتلے ہاو ویڈ یو لائک ٹو بی ڈاکٹ یعنی تمہیں اگر ڈاکٹ کیا جائے تو کیسا لگے گا تمہیں پانی میں دوبو دیا جائے تو کیسا لگے گا سٹڈینٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم کیون یہیں تک پڑھیں گے باقی کا ویڈیو ہم آگی کے دو پارٹ یا سنگل پارٹ میں منائیں تب تک آپ اسے دیکھتے رہیں have a nice day thank you